دوسری ڈکیٹی ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر یرغمال بنایا جا رہا ہے گروہ میں گھنس جاتے ہیں آخر کیوں چند فرلانگ کے پازلے پہ یہاں پہ تھانا ہے اس کے باوجود اور سب سے جو مین وجہ جہاں پہ نفری موجود نہیں تھی لیکن اب تو یہ ہے کہ پاسنگ آؤٹ کے بعد بڑی تعداد میں نفری جو ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے جی نفری کافی ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ڈھونڈ لیں گے امید پہلے ایک ویک پہلے یہاں پہ ڈکیٹی ہوئی ہے دن دہا رہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود تھی اس کے لیے بھی آج ہماری انہی کے ساتھ ٹیم بکھر گئی ہوئی ہے جو بندہ پرائیم فائٹر کے نام سے جانے جاتے لیکن دوسری جانب دن بہ دن جو ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں اس پہ بھی خاصہ اضافہ ہونا جا رہا ہے کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی اسلام علیکم میں ہوں انور شاہ آج میں موجود ہوں وارڈ نمبر چھے فتح پور میں جہاں پہ بہت ہی افسوسناک ڈکیٹی کی یہاں پہ واردات ہوئی ہے ڈکیٹ گینگ جو ہے وہ بے لگام ہو چکے ہیں آخر کیوں چند دہاڑے پہلے بھی یہاں پہ دن دہاڑے ڈکیٹ جو ہے وہ گھر میں گزتے ہیں لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں اور قیمتی زیورات جو ہے وہ لے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد آج وارڈ نمبر چھے میں موجود ہوں معروف محر تعلیم چودری بشارت کے گھر جو ہے وہ ڈکیٹ گینگ نے جو یہاں پہ ڈکیٹی کی ہے یرغمال بنایا رکھا سوال یہ بنتا ہے کہ پولیس کے ناک کے نیچے روزانہ کی بنیاد پر یہ جو چوریاں اور ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں آخر کیوں تو ایسے جو صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں تمام ان کی ٹیم موجود ہے شہری بھی کافی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے جو فتح پر ندیم حیدر اور شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں آخر کیوں پولیس ان کو ٹریس آؤٹ کرنے میں ڈکیٹ گینگ کو لگام دینے میں کیوں ناکام ہو چکی ہے دن دہارے ڈکیٹی کی بڑی واردات ہوئی ہے ایسے جو صاحب بھی موجود ہیں سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے جگہ جگہ کوشش کریں گے کہ ایسے صاحب سے بھی موقف نہیں سر کیا کہیں گے واردات ہوئی ہے سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے ٹریس کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں باقی کال ایک بندے نے ریکی کی ہے انہوں نے کہا میں شکل دیکھی دی اس کی چیک کرتے ہیں اسے پوچھتے ہیں اچھے سر یہ معذرت کے ساتھ کے دوسری ڈکیٹی ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر یرغمال بنایا جا رہا ہے گروہ میں گز جاتے ہیں آخر کیوں چند فرلانگ کے پازلے پہ یہاں پہ تھانا ہے اس کے باوجود اور سب سے جو مین وجہ جہاں پہ نفری موجود نہیں تھی لیکن اب تو یہ ہے کہ پاسنگ آؤٹ کے بعد بڑی تعداد میں نفری جو ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے جی نفری کافی ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ڈھونڈ لیں گے امید کافی ہے باقی چیک کریں کوئی سی سی ٹی وی مل جائے گا باقی جہاں تک ڈکیٹی ہوئی ہیں ٹریس بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے تو کالپرسو بھی ہم نے بندے بکھر سے پکڑے ہیں جو شامل تھے اس میں چیک کر دے ایک بندہ فون کر رہا تھا ابھی تک کیا شواہد سر ملے ہیں اور جو پہلے ایک ویک پہلے یہاں پہ ڈکیٹی ہوئی ہے دن دہارے سی سی ٹی وی فوٹی بھی موجود تھی آج ہماری انہی کے ساتھ ٹیم بکھر گئی ہوئی ہے جو بندہ ان کو جن پیشاک تھا انہی کے حوالے سے آج بھی گئی ہوئی ہے شہریوں کی بڑی توقعات ہیں آپ سے کہ آپ کرائیم فائٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن دوسری جانب دن بہ دن جو ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں اس پہ بھی خاصہ اضافہ ہونا جا رہا ہے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کوشش ہماری جاری ہے امید کافی ہے بندے پکڑے جائیں گے ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کوششی سی ٹی وی سے کلو مل جائے یا باقی وہ کوئی شکل وغیرہ ہے ایک قد کی بتائی ہے دیکھتے ہیں آج ہی دیکھیں تمام شعائے جو ہے وہ ایسے جو صاحب موجود ہیں اکٹھے کیا جا رہے ہیں دوسری جانب بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس سے پہلے ایک ویک پہلے یہاں پہ دین دہارے ڈکیٹی ہوئی ڈاکو جو ہے وہ گھر میں گس گئے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا اور آج بھی یہاں پہ ڈکیٹی ہوئی ہے اور اس کے بعد ڈاکو نے یرغمال بنایا رکھا اور اب جو ہے وہ ایسے جو صاحب ان کی تمام ٹیم یہاں پہ موجود ہیں شہائے دیکھتے کیا جا رہے ہیں ایسے جو صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جلد جو ہے وہ ڈاکیٹ گینگ کو گرفتار کر لیا جائے گا دوسری جانب شہریوں میں بھی کافی خاصا تصویص غم و غصہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ڈاکیٹیاں ہو رہی ہیں جو چیوریاں ہو رہی ہیں آخر کب تک ان پہ کابو کوایا جائے گا حالانکہ چند فرلانگ کے فاصلے پہ یہاں تانہ فتح پر ہے اور دوسری جانب بڑی تعداد میں یہاں پہ نفری موجود ہے تمام سولیات موجود ہونے کے باوجود آخر کیوں نہیں یہ ڈاکیٹ چور جو ہے وہ بے لگام ہیں اور کیوں ان کو لگام نہیں ڈالا جا رہا تو یہاں پہ حسینیت صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے روزانہ کی بنیاد پر ڈاکیٹیاں ہو رہی ہیں چوریوں نے آپ تو صدر پریس کلپ ہتے بر بھی ہیں واقعی تشویشناک بات ہے ہمارے لیے پور امن شہر تھا لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ملکہ یہ دوسری بڑی ڈکیٹی ہے انتظامیہ کے لیے یہ سوالیاں نشان ہے بلخصور ڈی پیو صاحب کے لیے آپ بھی آئیں تشریف رہیں یہاں پہ کیا دیکھا ججمنٹ کیا کی جو چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیٹیوں نے خاص کا ڈکیٹی جو لوگوں کو یرغم عالمی ہیں لوگ کی اس طرح محفوظ نہیں یہ آخر کیوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو ڈکیٹیوں کے حوالے سے شاہ صاحب سوال ہے اس سے کوئی آدمی نہ نہیں کر سکتا یہ دوسری بڑی ڈکیٹی ہے اور دن دہاڑے ڈکیٹی ہے مقصر یہ الفاظ میں میں ڈی پیو صاحب لگیا سے گزارش کروں گا اور ایس اچو کے معاملے میں یہ نفریج بھی آئی ہوئی ہے لیکن سمجھ سے بالا تار ہے آج بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور شہری اور ہم طالبہ کرتے ہیں جو ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں دونوں ہمارے لئے سب قابل احترام ہے اس پر قابو پائے جائے آج دیکھیں جہاں پہ شہری ہم غصر کا اظہار کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو صحافی برادری ہے وہ بھی شوشل میڈیا پہ بھی ٹام ٹرینڈ بنا ہوئے ہیں اور ڈسٹک پولیس افیسر سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر فتح پور میں جو روزانہ کی بنیاد پر ڈکیٹ گینگ بے لگام ہو چکے ہیں یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر چوری ڈکیٹیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ان پہ قابو پائے جائے اور شہری تاکہ سکھ کا سانس جو ہیں وہ لے سکیں